ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں وعلى آله الطیبین الطاہرین وآصحابه المعزمین المكرمین أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات آج کا یہ روح پرور نورانی جلاس بنام جمالِ طیبہ کانفرنس جو مدرسہ جمالیہ کے جملہ ارکان اور اساتذہ کی جانب سے منعقد ہے ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں رب تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونہ راج چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جس طرح آپ نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے رب تبارک و تعالی اس مدرسے کے حسن و جمال کے صدقے میں اللہ آپ کے حسن و جمال کو دوبالہ فرمائے آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طاہا و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت گلِ باغِ رسالت نو بہارِ شفاعت حضور محمد الرسول اللہ نورا من نور اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے دربارِ زیوکار میں حدیِ درود و سلام پیش فرمائے محبت کے ساتھ پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد امبارک سلم صلات و مسلام علی کے یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرتِ قاری محمد فیصل علیمی صاحب نے ایک فرمائش کی ہے دو چند شیر پڑھنے کی آپ سننا چاہیں گے آپ چاہیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے میری عادت ہے کہ کچھ اشعار بیان سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں اور اس عادت سے میں مجبور بھی ہوں توجہ ہے نا آپ کی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ اشعار بھی ہیں اور قوم کے نام پیغام بھی ہیں ایکو وغیرہ دے دو آواز بھرپور جانی چاہیے نا شیر ملادہ فرمائے جی بس جہاں جو بیٹھا ہوئے بیٹھے رہنے دیں آپ لوگوں کی توجہ ہے نا شیر ملادہ فرمائے کی نام محمد سب سے پیارا یہی پیغام ہے مدرسہ جمالیہ کا جو آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتا ہے عشق رسول کا پیغام پیش کرتا ہے ملادہ فرمائیں نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی کے نام محمد میرے نبی کے نام محمد کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی کے نام محمد کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بہت چیزا اور میری زبان پر ان کا وظیفہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میری زبان پر ان کا وظیفہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے دل پر ان کا قبضہ میرے دل پر ان کا قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میری زبان پر ان کا وظیفہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میری زبان پر ان کا وظیفہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب کے دل پر ان کا قبضہ سب کے دل پر ان کا قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا حضرت آج کے دور میں اہلِ ایمان ہر موڑ پر انہیں ستایا جا رہا ہے کہیں سلام پر پابندی کہیں مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والوں کی تقریر پر پابندی اہلِ حق کا ہر موڑ پر محاذ ہے اور جنگ جاری ہے لیکن قل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا یہ پیغام اہلِ حق کو سکون و اتمنان عطا کر رہا ہے شیر ملادہ فرمائے بڑا خودصورت شیر ہے اہلِ ایمان اہلِ ایمان ڈٹے ہوئے ہیں اہلِ ایمان ڈٹے ہوئے ہیں ہر میدانِ کربل میں پائے باطل اکھڑا اکھڑا پائے باطل اکھڑا اکھڑا کل بھی تھا اور آج بھی ہے پائے باطل اکھڑا اکھڑا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور جو بھی چاہے چل کر جائے اپنی اپنی منزل تک جو بھی چاہے چل کر جائے اپنی اپنی منزل تک دینِ نبی کا رسطہ سیدھا دینِ نبی کا رسطہ سیدھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دینِ نبی کا رسطہ سیدھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور روزِ جزا بھی ہم کو ملے گا ان کی شفاعت کا تحفہ روزِ قیامت ہم کو ملے گا ان کی شفاعت کا تحفہ شاہِ امموں سے میرا رشطہ شاہِ امموں سے میرا رشطہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے شاہِ امموں سے میرا رشطہ شاہِ امموں سے میرا رشطہ شاہِ امموں سے میرا رشطہ ستی کو پاروک ہو یا ہوا امموں سے ملے گا عثمانوں سے ملے گا سارے جہاں میں ان کا جلوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام محمد سب سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے درو شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مائیک ایسے ہی رہنے دینا چھیڑ چھار نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں رشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ میں رہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں لیکن کفار و مشرقین پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کرتے ہیں اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے وہی اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے آپ غور فرمائیں آج بہت سارے ہماری قوم کے نوجوان مولائیت کے نام پر وہ کہتے ہیں ہم مولائی ہیں بلا شبہ ہم مولائی ہیں مگر دو مولائی ہمیں منظور نہیں ہے جو حضرتِ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہو حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو حضرتِ عثمانِ غنی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو اس لیے کی سلف سلے کے خلف تک ایمہِ مشتہدین اصلافِ کرام بزرگانِ دین کا یہی مسلمہ عقیدہ اور فیصلہ رہا ہے کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحابہ میں افضل البشری بعد الانبیاءِ بِالتحقیق سیدنا و مولانا الامام عبی بکرنِ ستیق سب سے پہلے خلیفہ حضرتِ سیدنا عبو بکر ستیق دوسرے خلیفہ حضرتِ عمرِ فاروقِ آزم ہیں تیسرے خلیفہ حضرتِ سیدنا عثمان ابنِ افان ہیں چوتھے خلیفہ حضرتِ سیدنا علی ابنِ عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو فاتحِ خیبر حیدرِ کررار تامادِ پیغمبر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ و ارداہو انہاں ہیں آپ ذرا غور فرمائیے آج حضرتِ علامہ منتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی نے سرکارِ غریب نماز کی سیرتِ طیبہ کو کتابی شکل میں بڑی چھوٹی کتاب نہیں نہائے سخین سرکارِ غریب نماز کی سیرتِ طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی کتاب کے اندر پیرو کر کے سلطان الہند خاجِ خاجگاہ شیرِ ہندوستان حضرتِ سیدنا سرکار خاجہ غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ و ارداہو انہاں کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے یہ مسلحِ عالی حضرت کا علم بردار ہے جو سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کر رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عالی حضرت کے سلام پر پابندی آیت کرنے والوں تم نے عالی حضرت عظیم البرکت کو سمجھا ہی نہیں عالی حضرت کا سلام ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے ہماری صلح و شام کی حفاظت کر رہا ہے عالی حضرت عظیم البرکت کا سلام پر ہو ہم صبح کے وقتیں جب پروگرام کرنے کے بعد کہیں کسی دیہی علاقے سے اور گاؤں کے علاقے سے گزرتے ہیں تو سنی سیول عقیدہ مسلمانوں کی مسجد کی مینار سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پلاک و سلام مصطفیٰ جان رحمت پلاک و سلام شمع بزر میں ہدایت بلاک و سلام لاک و سلام نبی کا سلام پڑھتے جائیے آقا علی صلات و سلام پر جو امام اہل سنت نے لکھا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آکے موہ مبارک شریف سے لے کر کے پاؤں کے ناخون اقدست آگے آپ کے جبین کی بات آئی تو عالی حضرت السلام نے لکھ رہے ہیں آپ کے دہن اقدست کی بات آئی زگن اقدست کی بات آئی دینی مبارک کی بات آئی چشمان اطہر کی بات آئی کان مقدس کی بات آئی دستہائے ناس کی بات آئی پائے ناس کی بات آئی بطن اقدست کی بات آئی زہر مقدس کی بات آئی مصطفیٰ جان رحمت پلاک و سلام یہ پردے جائیے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کا مراقع آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا جائے گا ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی اور آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی رہے گی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارتہ جو شریعہ جمالِ طیبہ کانٹریز عالی حضرت عظیم البرکت کا سلام اللہ اکبر عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دستہائے ناز کی شان کیا ہے میرے آقا ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا موجِ بحر ساماحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام میرے آقا کے دستہائے ناز کی شان کیا ہے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہیں میرے آقا جنگ میں تشریف میں جا رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابے کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے میرے سرکار پانی موجود نہیں ہے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی در مصطفیٰ پہ حاضری دیا کرتے تھے کسی کو شفا کی ضرورت ہے یا رسول اللہ شفا چاہیے یا رسول اللہ فلاں کو زخم ہو گیا ہے آپ اپنا دست ناز پھیر دیجئے تاکہ اسے شفا مل جائے یا رسول اللہ پانی برس نہیں رہا ہے آپ دعا فرما دیجئے پانی موجود نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں صحابہ حاضری دیا کرتے تھے آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں رب تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ان نقوسِ قدسیہ کا انتخاب فرمایا جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے جنہیں انسار کہا جاتا ہے رب قدیم نے ان کی نسرت کا ذکر کیا قرآن میں ان کی ہجرت کا ذکر کیا قرآن میں ان کی حمایت کا ذکر کیا قرآن میں ان کی شہادت کا ذکر کیا قرآن میں رب تبارک وطالہ نے قرآن قیل میں صحابہ کرام کی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے تو جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے تو ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے ان کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے عالی حضرت عظیم البرکر امام اہل سنت امام عشق و محبت اسی حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں جس حدیث میں میرے آقا کی شان رحمت جوش میں تھی نبیر شاہد فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہیں عمر ابن خطاب جنتی ہیں عثمان ابن افان جنتی ہیں علی ابن ابو طالب جنتی ہیں سعید جنتی ہیں سعج جنتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں میرے آقا نے دس ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کو نبیہ کونہ ان نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں آتا فرما دی جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے تو عالی حضرت برائیلی شریف کی سردنین سے پکار رکھتے ہیں اے میرے آقا آپ نے دس صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت آتا کر دی عالی حدیث عظیم البرکت ہے عشق و محبت کے عالم میں یوں انشاءات فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی شان بہت بلند ہے وہ دسوں جن کو چانت کا مزدہ ملا اس مبارک جمعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اس مبارک جمعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام بات چل نہیں ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا علی ادھر آجاؤ پانی موجود نہیں ہے مشکیزوں کے اندر ہاں یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی کالا کلوتا نوجوان جا رہا ہے وہ گھوڑے پر مشکیزہ لیے ہی ہے جاؤ اسے بلا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ اور جب وہ آ جائے تب صحابہ کو بلا آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اپارا حضرت علی بن ابو طالی رضی اللہ عنہ پہاڑ کا چکر کٹ کر کے میرے آقا بلا رہی ہیں کہا کونسا آقا ہم کوئی آقا کو نہیں جانتے ہیں ہم صرف اپنے آقا کو جانتے ہیں ہم صرف اپنے مولا کو جانتے ہیں کہا ہم اس آقا کی بارگاہ میں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں جو ساری کائنات کا آقا ہے جو ساری کائنات کا موضوع ہے تمہیں چلنا پڑے گا اب آپ خور فرمائیے آلہ حضرت کے سلام پر پابندی آیت کرنے والا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کی نگاہ مقدس دیکھ رہی ہے پہاڑ کے پیچھے کون جا رہا ہے جانے والا حبشی ہے کی گورا چتہ ہے وہ جانے والا جمال ہے کی مرد ہے کی عورت ہے بوڑا ہے کی جمال ہے وہ جانے والا خچر پہ جا رہا ہے وہ جانے والا ہوت پر جا رہا ہے صحابہ میں کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے مگر یہ نبی کی نگاہ ہے جو پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے پہاڑ کے تائیں بھی دیکھ رہی ہے پہاڑ کے پائیں بھی دیکھ رہی ہے یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس نگاہ کا عالم ہے ہمارے پیچھے اس سٹیج کے کیا ہو رہا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے ارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ میرے آقا قبر اعتہر میں عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے میرے نبی اُسے بھی دیکھ رہے ہیں عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے آقا اُسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے نبی اُسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ میرے آقا کا علم غیب ہے میرے آقا علیہ الصلاة والتصریم کی یہی تو شان ہے تب ہی توعالی حضرت پکارتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان نگاہ کا عالم یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ نایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اسی لئے آلہ حضرت کا سلام بھی بارگاہ رسالت میں مقبول آئے اور آلہ حضرت کا ہر کلام بھی بارگاہ رسالت میں مقبول زندہ بات نعرِ تقبیر نعرِ رسالت آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں مسئلہ کہ آلہ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے آج خوش عقیدہ مسلمان کا بچہ بچہ نعرہ لگاتا ہے عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت آخر سبب کیا ہے وجہ کیا ہے بچہ بھی سات سال کا ہے آج سال کا ہے دس سال کا ہے اس نے عالی حضرت کی سوانے حیات نہیں پڑھی ہے سوانے عمری نہیں پڑھی ہے مگر عالی حضرت عظیب البرکت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کے عشق شچنگانی پورے بھارت میں جس کی زوشنی پھیلی ہوئی ہے اور عالی حضرت عظیم و برکر امام اہل سنر امام عشق و محبت کا سلام چاہے وہ کعبے کے پدل کو جا تم پہ کرو رو درو تائبہ کے شمشد دہا تم پہ کرو رو درو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے علم غیب کو بھی بیان کر رہا ہے حاضر و ناظر ہونے کو بھی بیان کر رہا ہے نبی کی شانی اجازت کو بھی بیان کر رہا ہے اس لیے عالی حضرت کے سلام پہ رہا ہے پابندی آئید نئی کی جا سکتی ہے عالی حضرت کے سلام کا پرچم ہے کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے اور تا قیام قیامات ہے عالی حضرت کے سلام کا پرچم بلند رہے نارے تکبیر علیہ زور سے نارے یہ رسالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی کریا کریا تم میرے آقای حصیات و تسلیم کے حکم پر حضرت علی اس نوجوان کو پکڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں نوجوان نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ سبحان اللہ حسن و جمال کا پی کر آقای دو جہاں سلیم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روخ زیبہ کا دیدار کر رہا ہے تک تکی بات کر کے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا دیدار کر رہا ہے صحابہ اشارے میں حضور کے ازن کی اور اجازت کے منتظر ہیں آقا فرماتے ہیں نوجوان آگئے ہا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا مشکیزہ کہاں ہے مشکیزہ سامنے لیا گیا صحابے کرام سے میرے آقا نے اشارت فرمایا تمام صحابیوں اپنا اپنا برطن لے آؤ مشکیزہ لے آؤ اور میری اجازت کے بغیر کوئی مشکیزے کو ہاتھ نہیں لگائے گا آقا آگے بڑھے اپنا دست ناز اس مشکیزے پر رکھ دیا نبی کا دست ناز اس مشکیزے پر لگنا تھا کہ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم اپنا اپنا برطن بھرنا شروع کرو تمام صحابہ اپنا اپنا برطن بھر رہے ہیں تمام صحابیوں نے اپنے ضروریات پوری کر لی مشکیزے بھر لیے گئے گھوڑوں خچروں ہوتوں کو پانی پلا دیا گیا جسے غسل کی ضرورت تھی غسل کر لیا وضو کی ضرورت تھی وضو مکمل کر لیا سارے صحابہ نے پانی مشکیزوں میں بھر لیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ذرا دیکھ تو سہی تیرے مشکیزے میں پانی کا ایک قطرہ کم ہوا ہے نوجوان آگے بڑھا اس نے مشکیزے کو جھاک کر کے دیکھا تو پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا ہے آقا فرماتے ہم مشکیزے کے موہ کو باندھ لے اور لے کر کے چلا جاؤ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کا حکم پا کر کے نوجوان کھڑا ہے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے صحابہ کو سیراب تو کر دیا آپ نے آتا اور مجھے اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیج رہے ہیں در کریم کی یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے در کریم کو کریم اپنے دھر پہ بلا کر کے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا کرتا ہے اتنا سننا تھا کیا چاہتا ہے نوجوان میرے آقا میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا دست ناز ہے اس مشکیزے پہ لگا دیا تھا تو پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ صحابہ کے برطن بھر گئے سارے مشکیزے پر کر لیے گئے کھوڑوں کھچروں کی سمام ضرورتیں پوری کر لی گئی اے میرے آقا یہی دست ناز بڑھا کر کے میرے سر پر پھیر دیجئے میں کالا کلوٹا ہوں لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ اپنا دست ناز پھیر دیں گے تو میرے جسم میں نورانیت پیدا ہو جائے گا میرا جسم نور کامل بن جائے گا میرے آقا اشار سرماتے نوجوان آگے بڑھا نبی نے سینے سے لگایا اور اپنا دست ناز اس کے سر پر پھیر دیا نبی کا دست پاک پھرنا تھا ہی اس کے جسم کا کالا پندور ہو گیا وہ اس کا جسم نورانی ہو گیا چہرہ کی صورت بدل گئی شکل و صورت بدل گئی اب عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جسم کے کالپن کو تو آپ نے دور کر دیا ہے آقا اب روح کے کالپن کو دور کر دیجئے کیا چاہتا ہے ارے کلمہ پڑھائیے اسلام میں دازلہ لیجئے اشہدو اللہ الہ اللہ ہوا اشہدو اللہ محمد آنہ عبدہو و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آئے اور محمد اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے بندے آئے کلمہ پڑھ کر کے اس نے دامن اسلام میں داخلہ لے دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دست نیاز کے اجاز کو دیکھ کر کے تبیت والا حضرت پکار رکھتے ہیں برائیلی کی ٹوٹی چٹائی سے یا رسول اللہ یا آپ کے دست نیاز کی شان ہے کی ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا بہت اچھا زندہ بات تب ہی آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے ذریعے جب عشق و ایمان کی حفاظت ہو گئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ سے اتنے فیوز و برکات حاصل کر لیے گئے کی بھارت کے چپے چپے سے آواز آنے لگی جال دی قلبوں میں عظمتِ مصطفیٰ باشا اللہ آپ لوگ بیٹھیں جال دی قلبوں میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اس لئے اعلیٰ حضرت کے سلام کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سلام عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں جب اس طور پھارت کی سرزمین پھر جب کلم بہتا ہے کلم جب بہتا ہے تو ایسی صورت میں قوم بہت جاتی ہے معاشرہ بہت جاتا ہے نوجمان بہت جاتے ہیں جب کلم بہتا ہے تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ جس کا نام محمدِ علی وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں ہے جب کلم بہتتا ہے تو ایسی صورت میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی کا علم غیب جانوروں اور پاگلوں جیسا ہے معاذ اللہ رب العالمین نبی جب کلم بہتتا ہے اور جب کلم گمرہی کے راستے پر آ جاتا ہے تو لکھنے والا لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں ہے جب کلم بہتتا ہے تو ایسی صورت میں بد اعتقادیاں وجود میں آتی ہیں بد بذہبیاں وجود میں آتی ہیں قوم بہت جاتی ہے معاشرہ بہت جاتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں آپ خور فرمائیے جب کلم بہتتا ہے تو معاشرے میں بد اتقادیاں بوجود میں آتی ہیں اور جب کلم سمرتا ہے اور جب کلم کے ذریعے راہِ ہدایت کی رہنمائی ہوتی ہے تو وہی کلم لکھتا ہے کہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جب کلم راہِ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے تو وہی کلم لکھتا ہے یا رسول اللہ اور کوئی قیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درور عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے ذریعے جو سلام ہم پڑھتے ہیں ہمارے ایمان کی بھی رہنمائی کر رہا ہے عقیدے کی بھی حفاظت کر رہا ہے اس لئے عالی حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے آؤ ذرا دیکھو آیتِ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے محمد رسول اللہ والذین معہو اشدیعو علی الكفار رحمہو بینہم صحابے کرام کی عظمت کو اللہ نے کس قدر بلند فرما دیا ہے انہیں صحابے کرام میں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہوں بھی شامل ہے میرے آقا نے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جتنی فضیلتیں صحابے کرام کی بیان فرمائی ہیں ان تمام فضیلتوں کے مصداق تمام فضیلتوں کے مصداق حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہوں ہیں کاتبِ فہی ہیں امیرِ معاویہ سلطانِ عادل ہیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہوں نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زوجیت میں میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے نکاح میں آپ کی بہنوں میں حبیبہ آپ کی زوجیت میں ہائیں اس اعتبار سے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے مامو کا نام ہے حضرتِ امیرِ معاویہ سلطانِ عادلہ عنہوں اب باب اندازہ لگائیے کہ مامو بھانجے کا رشتہ کتنا قریب ہے بہت اچھا ہے مامو بھانجے کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے کیسے ہیں وہ لوگ جو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں صحابہ اللہ اللہ ان کو یہ رتبہ دیدارِ نبی سے حاصل ہو گیا ایمان کی حالت میں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رخِ زیبہ کا دیدار کر لیا اور وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کفارِ مکہ کے سامنے سینہ تان کر کے کہا تھا جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے ہم نے نبی پاک کا کلمہ پہڑیا ہے ہم ظلم کے شکار تھے ہم ظالم بھی تھے ہم ڈکائتی کیا کرتے تھے ہم فلا فلا گناہوں کا کام کیا کرتے تھے اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا کی وہ نبی ہمارے درمیان تشریف لایا جس نے آ کر کے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دیا جو نبی تشریف لایا نماز کا اس نے حکم دیا ہم نماز پہنے لگے روزے کا حکم دیا روزہ رکھنے لگے زکاة کا حکم دیا زکاة دینے لگے وہ نبی تشریف لایا اس نے ہمارے قلب کی طہارت عطا فرمائی اس نے ہمارے دل کو پاکی زگی عطا فرمائی صحابے کرام مصطفیٰ جانِ رحمت کی عظمت کا تذکرہ تمام جنگوں میں کیا کرتے تھے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھا کرتے تھے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عیدے ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دم عیدے ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی میرے آقا اس قدر راضی ہوئے صحابے کرام سے اللہ اکبارہ بدر کے میدان میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تھا کہ میں بدر کی لڑائی مدینہ کے اندر سے رہ کر کے لڑی جائے یا مدینہ سے باہر آ کر کے لڑی جائے تو صحابہ کرام نے اپنی عشق و محبت کے انتاز میں بارگاہ رسالت میں ارض کیا تھا اے میرے آقا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب دونوں لڑیئے ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے ہم تلوار نہیں چلائیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہم جنگ میں نہیں جائیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے آپ ہی سارا معاملہ حل کر لیجئے ہم یہیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں اے میرے آقا حضرت سعج بن عبادہ نے بارگاہ رسالت میں اور دیگر صحابے کرام نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں آپ کا اشارہ ہو جائے تو بھرکتے ہیں یہ شولوں میں ہم کود جائیں آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم اپنی گردن کٹا دیں یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو پہاڑ کی اوچھے چوٹیوں سے ہم اپنے آپ کو گرا دیں اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں جان چاہتے ہیں تو جان لے لیں مال چاہتے ہیں جو مال لے لیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے نبی کا حکم ہو تو پھاد جائے ہم سمندر میں اور جہاں کو مہو کر دیں نہ رہے اللہ واہ بہت اچھا زندہ بات زندہ بات میرے آقا نے ان کے جذبات کو دیکھا نبی نے اپنا دست پاک رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جائے میں ان سے خوش ہوں تو بھی ان سے خوش ہو جائے اے اللہ تو ان سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہوں نبی کونین نے رشاد فرمایا تھا اے لوگو اگر کوئی مجھے لے کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہے تو میں نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا تو انسار کی وادی میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو انسار کی وادی میں جاؤں گا میرے آقا علیہ السلاة والتسلیم نے ان کی عظمت کو کس قدر بلند فرما دیا ہے صحابے اکرام ہیں ہو ان کی بارگاہ میں گستاخی نہ کی جائے اور ہمارے امام سراج الائمہ کاشف الغنمہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہو ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا حضور آپ بتا دیجئے کہ حضرت امیر معابیہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ سفین ہوئی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے علامہ ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی صاحبِ تصانیفِ قصیرہ تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنے نوکِ قلم سے ایک دو نہیں دو چار نہیں چالیس کتابوں کے مصنف ہیں حضرت علامہ ممتاز عالم صاحب قبلہ مصباحی یہ دارلوم، امجدیہ، رزویہ، گھوسی شریف میں بھی آپ ترس و تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں الحمدللہ ملک و ملت کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آج یہ سرکارِ غریب نماز کی سوانِ حیات کو مرتب کر کے انہوں نے جو بارگاہِ خاجہ میں خراجِ عقیدت پیش کیا ہے قسم خدا کی میرا ویجدان کہہ رہا ہے کہ سرکار غریب نماز کا فیضان جھوم جھوم کر کے کوٹ کوٹ کر کے ان پر برس رہا ہے وہ ممتاز علماء میں شمار ہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز محبت سے بولیں سبحان اللہ ہمارا پولیس کا محکمہ بہت اچھا ہے یہ ہمارے ہندوستان کی شان ہے کہ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے پولیس کا محکمہ ادھر ادھر گشت کر رہا ہے اور ہندوستان میں ممبئی کی پولیس اور برطانیہ میں لنڈن کی پولیس پوری دنیا میں ان کا کوئی مقام ان سے بڑھ کر کے پولیس کے محکمے میں جو امتیادی شان ان کو حاصل ہے وہ آج بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے اور اس کو تسلیم کرنے والوں نے تسلیم کیا ہے ہم اور آپ آرام سے سوتے رہتے ہیں اور ہمارا پولیس کا محکمہ راتوں رات جاک کر کے ہماری حفاظت حضرت حافظ قاری اسرار الحق صاحب یہ مدرسہ جمالیہ اللہ اس کے حسن و چمال کو اور دوبالہ فرما دے حضرت علامہ حافظ قاری محمد عبود زفر سعیدی حضرت قاری زفر سعید صاحب قبلہ اللہ رب العزت ان کو سعادت و خوشبختی عطا فرمائے ابھی میں تھوڑی دیر ان بچوں کا میں نے مقالمہ سنا جو بچے سوالوں کا بنیادی عقائد کے تعلق سے مقالمہ پیش کر رہے تھے آن لائن میں نے سنا بہت اچھا لگا یہ مقالمہ آواز ایک سوال کرے دوسرا جواب دے یہ سنت رسول اللہ سنت صحابہ ہے قیلا یا رسول اللہ بخاری شریف اٹھائیے مسلم شریف اٹھائیے ابودعوی شریف اٹھائیے ابن ماجہ اٹھائیے نسی اٹھائیے مستدرک اٹھائیے للحاکم اور دیکھا حدیثوں کی کتابوں کو اٹھائیے اس میں آپ کو نظر آئے گا قیلا یا رسول اللہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ عرض پیش کی گئی یا رسول اللہ صحابہ اکرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو بارگاہ رسالت میں آذری دیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار وہ دربار ہے جہاں سے ہر نعمت ملا کرتی ہے شفاق کی نعمت ملے گی تو درے رسول سے شفاق کی نعمت ملے گی تو درے رسول سے دنیا میں جتنی نعمتیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ سب درے رسول سے ملا کرتی ہیں عالی حضرت عظیم البرکات امام اہل سنات امام عشق مہددار اسی کی ترجمانی کرتے ہیں یوں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا سبحان اللہ لا وہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے اور خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم سبحان اللہ خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درون جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درون آج غور فرمائی آپ کتنے فتنے بڑھ رہے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے میری قوم کے نوجوانوں اگر آپ نے اپنے صحی علماء سے آپ نے اگر رابطہ نہیں کیا عقیدے کی حفاظت کے تعلق سے تو گمراہیت ایک ایسی وبا کا نام ہے جو چھو چھو کر کے آتی ہے جو ایک دوسرے سے ہو کر کے آتی ہے اس لیے ان علماء اکرام سے رابطہ کر کے صحیح صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کی طرف رہنمائی حاصل کر لیجئے تاکہ کوئی رافضی کوئی تبرائی کوئی شیعہ کوئی پرمذہب کوئی بدعقیدہ آپ کے ایمان و عقیدے کی پر شبخون نہ مار سکے اور آپ کا عقیدہ روشن دہے آپ کا عقیدہ منور رہے اس لیے کہ بہت سارے شوشل میڈیا پر بہت سارے فتنیں پھیلائے جا رہے ہیں میری قوم کے نوجوانوں مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت اس عظیم مسلک کا نام ہے قسم خدا کی کی جب عید میلاد کا موقع آتا ہے تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں جب حضرتِ سرکار خواجہ غریب نواز کے عرص کی تاریخ آتی ہے تو کوئی اور نہیں مناتا ہے خوش عقیدہ سننی سہی عقیدہ مسلمان مناتا نظر آتا ہے جب حضرتِ سرکار غوثِ سمدانی محبوبِ لبانی شہنبازِ لامتانی حضرتِ سیدنا سرکار شیخ خطیق قادر جیلانی کی گیارہ نہیں آتی ہے تو کوئی اور نہیں مناتا ہے سننی سہی العقیدہ مسلمان مناتا نظر آتا ہے محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو بارگاہِ اہلِ بیت میں خراجِ عقیدت کا نظر آنا یہی علماء پیش کرتے ہیں اور یہی عوامِ اہلِ سنت پیش کرتی ہیں عالی حضرت عظیم البرکت نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے تو کہا تھا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پارِ اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پارِ اصحابِ حضور اور نجموں ہیں اور ناؤں ہیں اطرت رسول اللہ کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور آقا فرماتے ہیں میری آل میری اہلِ بیتی اطہار کی مثال نوح کے کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ طوفانِ نوح سے محفوظ رہ گیا اور اللہ کی عذاب سے محفوظ ہو گیا تو الحمدللہ ہم صحابہ کی بھی عظمت کو بیان کرتے ہیں اہلِ بیتی اطہار کی بھی عظمت کو بیان کرتے ہیں شانِ غریب نماز بھی بیان کرتے ہیں شانِ محروبِ سبحانی بھی بیان کرتے ہیں شانِ امامِ عذاب ابو حنیفہ بھی بیان کرتے ہیں اولیاءِ کرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اور اسی کا نام مسلکِ عالی حضرت واہ زندہ بہت طور طریقے پر چلنے کا نام بہت اچھا حضرت زندہ بہت مسلکِ عالی حضرت ہے عالی حضرت عظیم البرکت امامِ اہلِ سنت امامِ عشق و محبت میں پیغام دے دیا تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا بولو یار سبحان اللہ ایک تو ایک بجے کے بعد مجھے آپ حضرت بٹھائے ہو عادت زیادہ مجمع چلا گیا بہرحال ہمارے یہ اساتذہ مدرسہ جمالیہ کے اللہ ان کے حسن و جمال کو سلامت رکھے اور یہ صاحبانِ حسن و جمال یہ علماء الحمدللہ علماء امت کے چراغ ہیں زرزور سے بولو سبحان اللہ علماء امت کے امتِ محمدیہ کے چراغ ہیں اور ان کا چہرہ اس قدر چمک رہا ہے دھمک رہا ہے ایسے ہی قیامت کے میدان میں بھی چمکتا اور دھمکتا نظر آئے اس لیے علماء کی قدر کرو علماء کی عزت کرو علماء اکرام آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں صحابہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے وسال شریف کے بعد دین کی نشر و اشاعت کون کرے گا آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء کریں گے دین کی تبلیغ بھی کریں گے دین کی نشر و اشاعت بھی کریں گے اور قیامت تک ان کا یہ مشن جاری اور ساری یہ علماء ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا مسلک آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوا چلوں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک راستے سے میں گزرا اور کورا بہت زیادہ پڑھ رہا تھا گاڑی کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی ڈرائیور پریشان کہ حضرت جاؤں تو کدھر جاؤں سامنے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کیا کروں تو سامنے بیچ راستے میں ایک پٹی نظر آئی سفید آپ نے دیکھا ہوگا ہائیوے کے اندر بھی ایک پٹی رہتی ہے بڑی بڑی سرکوں پر ایک پٹی بیچ میں لگائی رہتی ہے کہ اس کورے میں اسی پٹی کو دیکھ کر کے ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اس کی گاڑی نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے دائیں جائے گی تو گڑھے میں گر جائے گی بائیں جائے گی تو کہیں ندی کے اندر نہ گر جائے بس آخری بات آخری بات میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا ختم کر دوں گا بس ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس پٹی پر چلتا ہوا ترائیور اس کی گاڑی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے اگر اس پٹی کو چھوڑ دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی گڑھے میں گر جائے ندی نالے میں گر جائے گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے حضرات آج کے اس دور میں اس پرفتن دور میں وہابیت کا کہرا دیوبندیت کا کہرا رافضیت کا کہرا شیریت کا کہرا بہائیت کا کہرا چکلالیویت کا کہرا بدمدہبیت کا کورا لادینیت کا کورا چکلالیویت و نیچریت کا کورا لادینیت کا کورا بہائیت کا کورا اور دورِ حاضر میں مولائیت کا کورا اس طریقے پر بہت سارے کورے ہیں اور انہیں کوروں میں مسلکِ عالی حضرت کی ایک سفید پتی لگی ہوئی ہے اے اکرائے گرائیبر چلنے والے اگر اس سفید پتی کو چھوڑے گا تو تیری کاری حدثے کا شکار ہو جائے گی کہیں تیری کاری گدھے میں چلی جائے گی تیری کاری ندی نالے میں گی جائے گی مسلکِ عالی حضرت اسی پتی کا نام ہے کہ اس پر چلتے رہو گے تو منزلِ مخصوص پر پہنچ جاؤ گے اور جنت تک رسائی آفل ہو جائے جنت تک رسائی کسی شاعر نے کہا تھا بلکہ شاعر نے وہ بہت بڑا عدیب تھا اپنے وقت کا بہت بڑا عدیب تھا کسی نے کہا تھا مسلکِ عالی حضرت اب بھی نہیں بولوگے تو کب بولوگے مجھے تو بلا بلا کے تھکا ہی دیے ذرا آپ بھی بول دیجئے نا سبحان اللہ مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دین حضرت اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دین حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا اور کل برو سے قیامت خدا کی قسم دیکھے نا وہ جہنم میں جل جائے گا مسلکِ عالی حضرت پر قائم رہو یہی پیغام مدرسہ جمالیہ آپ کو دے رہا ہے شہرِ کانپور کے اتنے علماء اس اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے قسم خدا کی دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا آدھی روٹی کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ خان قائب مارہرہ کا یہ پیغام ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر اتنا دھیان دو کہ ان کا وقت بلکل زائے نہ ہونے پائے اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ مکمل طور سے سیریس ہو جائیے تاکہ آپ کا بچہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا دونوں کی بھلائیاں آپ کو عطا ہوں گے ربِ قدیر کرم فرمائے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين السلام